جھابوا کی کانگریس ودایق ڈاکٹر وکران بھوریا آج دو پھر میں اچانک لوگ سوا کے اندر پہنچ گئے اور یہاں پہنچ کر انہوں نے اوہرستہوں پر ناراض کی جاتا ہی دراصل ودایق کا کہنا ہے کہ انہیں سکایت مل رہی تھی کہ یہاں پر کاؤنٹر کم ہیں اور لوگوں کی بھیڑ زیادہ ہے جس سے لوگوں کو دکتیں ہو رہی ہیں ساتھی ساتھ یہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان کو ٹوکن نہیں دیے جا رہے ہیں جس کے چلتے بد انتجامی فیل رہی ہیں انہوں نے وہاں پر فون کر کے ایس ڈی ایم اور ایسی ٹیبل کو بھی بلوایا اور وہاں پر موجودہ حالاتوں سے آگت کر آیا اس دوران ڈاٹر وکران بھوریا کہ شکایت پر پرساسن نے انہیں آسرست کیا کہ جردی ہی کاؤنٹر بڑھائی جائیں گے اور ٹوکن کی بھیہستہ سنیشت کی جائے گی جس چیز کو لے کر بھیڑ تھی وہ تھی کہ ایک تاریخ انتیم تیتھی تائی کی گئی تھی جس میں ایڈمیشن کے لیے جو بچوں کو جروری پرمان پتہ لگتے ہیں اس کے لیے ڈیڈ لائن تائی کی گئی تھی لیکن اب اسے بھی بڑھا دیا گیا ہے اس پورے معاملے کی تصویریں ہم آپ کو بتا رہے ہیں جب ودایق ڈاٹر وکران بھوریا لوگ سوا کے اندر پہنچے تھے اور یہاں پر بھیڑ کے بیچ میں انہوں نے لوگوں سے سمواد کیا باتچیت کی حقیقت کو جانا اور عدیقاریوں کے ساتھ سمواد کر کے معاملے کو نپٹانے کی کوشش کی یہ اسی سمائی کی تصویریں ہیں دیکھیں پیڑی دوگوں کا کیا کہنا تھا اس پورے گھٹا گرم کو لے کر اور اس کے بعد سنیے ڈاٹر وکران بھوریا کا لوگ سوا کے اندر جانے کے معاملے کو لے کر یہ بیان آج کچھ یوہوں کا میرے پاس کال آیا تھا اور انہوں نے بتایا تھا کی لوگ سوا جو کی اندر ہے اس پر بہت زیادہ دکتیں ان کو کا سامنا ان کو کرنا پڑ رہا ہے اور صبح چھ بجے سے وہ لائن میں لگتے ہیں اور رات کے دس بجے تک ان کے کام نہیں ہو پا رہے تھے تو جیسے ہی مجھے یہ سوچنا ملی میں تتکال لوگ سوا کی اندر پر گیا اور میں نے خود نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ صحیح میں بہت زیادہ دکت ہے جو پیرنٹس ہیں جو پریوار کے لوگ ہیں بچے لوگ سب لوگ بہت زیادہ ہاں پرشان ہو رہے تھے کیونکہ صرف پانچ سے چھے کاؤنٹر تھے اور اس پر سب لوگوں کی تیز زبدست بھیر تھی اور دھکا مکی اور پانی کی کوئی ویسہ نہیں ہے نہ ٹوکن سسٹم کی کوئی ویسہ تھا تھی تو پورے دن جو بھی وہاں جاتا تھا پرشان ہو جاتا تھا اور ایک اور چیز جو سامنے آئے تھی کہ ایک تاریخ تک کا ڈیڈلائن سکولوں نے دے رکھا تھا کہ جتے بھی بچوں کے چاہے جنم پرمان پتر ہو یہ آپ کو لوگ سیوہ کی اندر کے مادیم سے آپ کو آن لائن چڑھا کر ایک تاریخ کے پہلے پہلے جمع کروانے نے تو آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوگا تو اس جو یہ سوچنا کے کاران سب میں زبدست گھبرات تھی افرات افری تھی اور وہاں جا کر پھر تتکال میں نے ایس ڈی ایم ساپ کو کال کرا تھا اور ایس ڈی ایم ساپ بھی مہا پر پوچے تیسیل دار ساپ بھی مہا پوچے اور اسی ٹائبل میڈم کو بھی بلایا تھا اور تتکال انہوں نے بھی یہ آشفرشن دیا ہے کہ جو ایک تاریخ کا ڈیڈ لائن تھا بچوں کا کہ سارے دستاویت جمع کرنے اب وہ ایسا کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے اور اگر وہ دستاویت بعد میں بھی جمع کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں کسی بھی بچے کے ساتھ غلط نہیں ہوگا اور ہم نے بھی یہ سنشت کرا ہے کہ اگر ایسی کوئی بھی دکت آگے آتی تو ہم لوگ پوری طاقت سے اس چیز کا نرار کرنے کے لیے ہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ میں میں نے جو لوگ سیوا کیندر کے جو سٹاف تھا ان کو یہ بھی ندیشت کرا کہ آپ جو کاؤنٹر ہیں اس کو بڑھائیں اور ٹوکن سسٹم شروع کریں تاکہ ایک ہی بیکتی کو پورے دن کھڑے رہنے کی آوشتہ نہیں ہے ٹوکن لے اور بھلے ہوا ایک یا دو دن بعد آ کر جو بھی ان کے دستاویت تھے وہ کلیک کر سکتا ہے تو یہ چیزیں ہم نے شروع کری ہے اور میں مانتا ہوں کہ اس سے جو ناغرک ہیں اور جو بچے ہیں ان کو کافی زیادہ رہت ملے گی لوگ سیوا کیندر میں اویرسطہیں لگاتار بنی ہوئی ہیں دراصل جتنی زیادہ سنکھیاں میں لوگ سیوا کیندر ہونے چاہیے اتنے ہیں نہیں اور اسی کا نتیجہ ہے کہ پورے جلے میں پورے مدھ پردیش میں یا کہیں پورے دیش میں اویرسطہ کا عالم ہے عام جنتہ کتاروں میں لگی رہتی ہے گھنٹوں یہاں پر اپنا سمائے خراب کرتی ہے سرخ پاتی ہے کئی بار انہیں جواب نکر آتما ملتا ہے آکے لوگ سیوا کیندر کیوں نہیں مڑھائے جا سکتے کیوں نہیں ان کے کاؤنٹر مڑھائے جا سکتے ہیں کیوں نہیں ٹوکن کی ویرستہ کی جا سکتی ہے سوال تب سے بڑا یہی ہے کہ ایک لوگتانترک دیش میں یہ کیسا گوڑ گوورننس ہے کہ یہاں پر اور اپنے جائز کاموں کے لیے بھی ٹوکن لے کر انتظار کرنے کا نیم ہے